اسلام علیکم ملینہ رو گریبو آج ہے گراس ویلی ایڈیس کی کلاس نمبر پندرہ اور کلاس نمبر سولہ اور سترہ میں نے بنا لی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ جی پندرہ یہ تھی جی سولہ اور یہ تھی سترہ اور کیا ہوا ہے پرابلم کہ میں نے جب بنائی اپنی پندرہ نمبر کلاس تو میں نے ڈیسٹ ٹاپ کی آڈیو میوٹ کر دی اس کو میں دوبارہ آن کرنا بول گیا تو مجھے پھر دوبارہ نئے سیرے سے یہ کلاس بنانی پاڑ رہی ہے تو یہ میں نے نور ٹی وی جہدہ سے کلپ اٹھایا ہوا ہے آکھل صاحب کا اب میں ذرا آپ کو ڈیسٹ ٹاپ کی آڈیو بھی سناتا ہوں اور آج کی کلاس میں ہم بیک گرونڈ میوزک آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں میں تو نہیں کرتا ہوں موسیقی سلام میں آرام ہے اور الحمدللہ میں نہیں کرتا تو میں نے ایک نظم لی ہوئی ہے تو میں جب وہ پلے کرنے لگا ہوں اہلِ حدیت ہے ہم اہلِ حدیت ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا تو ہم اس کو بیک گرونڈ کے طور پر یعنی بیک گرونڈ کے طور پر ہم بیک گرونڈ میوزک کے طور پر استعمال کریں گے اچھا اس میں آڈیو ویڈیو جو انہوں ہیں تو ہم نے ویڈیو ڈیلیٹ کرنی ہے صرف تو آلٹ اور وی ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی اگر آڈیو ڈیلیٹ کرنی ہو تو آلٹ اے آڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو میں اس کو کنٹرول جائٹ کرتا ہوں اور اب میں اس میں بیک گرونڈ ایڈ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں دیوبند کا ایک خط جو انہوں نے سعودی عرب کو ایمبیسیز کو وزراء کو لکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پانچ اپریل سن دو آلٹ اب یہ دیکھیں جو نظم ہے نظم کی تھوڑی سی وائز زیادہ ہے اور اب آپ کرمانیٹر چاہتے ہیں کہ یہاں پر ابھی آپ کو مانیٹر شو آڈیو لیول کا تو آپ نے کی بوڈ سے کنٹرول جی پریس کرنا ہے اور اب اس کی پیچ کم کرنی ہے یعنی اس کی والیم ڈاؤن کرنی ہے تو رائٹ کلی کرنا ہے اور مو وال پہ کر دینا ہے اب یہ اس کی ذہاں پہ دیکھیں تو اس کی ویلیو جو ہے زیرو زیرو ڈی بی ہے زیرو پائنٹ زیرو ڈی بی اور ہنڈرٹ پرسنٹ ہے تو ہنڈرٹ کو ہم تھرٹی پرسنٹ کے قریب کر دیتے ہیں کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پانچ اپریل سن دو ہزار بائیس کو تارون دیوبند سے یہ خط مولانا عبدالخالق مدرسی قائم مقام محتمیم دارون دیوبند نے یوں لکھتے ہیں کہ دارون دیوبند اس کا مرک ادارے کے قائم مقام محتمیم مولانا اب بالفرز یہاں پر ہمیں صرف ایمید چاہیے اور اب مجھے جو اوریجن ہے جو بیگرانڈ ہے اس کی وائس بڑھانی ہے تو میں یہاں پر ایک کی فریم لگاؤں گا اور جتنی دیر تک کعبہ کی تصویر ہے یہاں پر اور جو پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ کی فریمز کیسے لگائے جاتے ہیں وہ سیم وہی چیز یہی پر اپلائے ہوگی اگر ہم یہاں سے ہم ان کو بڑھاتے ہیں یہی سے میں بڑھاتا ہوں move to aligning اور اس کو میں اگر ہنڈرٹ پرسنٹ کر دیتا ہوں تو یہ ساری کے ساری آڈیو ڈسٹرگ ہوگی ہے میں اس کو undo کرتا ہوں مجھے دو چار کی فریمز ہیں یعنی ایک کی فریم اس کے ساتھ اور ایک کی فریم اس کے ساتھ اب ان دو یہ والے جو دو کی فریم ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا اس کو میں نے حالی اتنے اسے کو بڑھانا ہے تو رائٹ کلک کروں گا اور move to aligning points یہ والا option آپ نے select کرنا ہے تو رائٹ کلک کیا اور move to aligning point اب یہ اگر آپ کو نتیس یا نتیس یا اٹھانویں نظر آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تھارٹی پرسنٹ ہی ہے اس کو آپ کر دے ہنڈرٹ پرسنٹ اچھا یہاں سے ہنڈرٹ پرسنٹ ہوگی مختبی مولانا آپ کو خالق متراسی نے کہا اب چونکہ آقل بھائی کی بھی آواز آ رہی ہے تو ہم ان کی آواز نیوٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو صرف method سمجھا رہا ہوں اچھا جو پہلا کی فرائم ہے بلکل آپ تقریبا کوشش کریں کہ اسی کے اوپر لگ جائے اور جو دوسرا کی فرائم ہے یہاں پر نیچے بھی ہم نے چار کی فرائم بنائی ہے تو اوپر بھی ہم نے چار کی فرائم ہی بنائی ہے اب میں اس وائس کو بلکل میوٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کروں گا move all اور اس کو میں zero کر دوں گا میں نے move all کر دیا میں نے move to align کرنا تھا تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ دیکھئے یہ اس طریقے کے ساتھ ایک curve بن گیا ہے مقام محتم من مولا را اچھا یہ بھی بالکل zero نہیں ہوئی اب یہ zero ہی ہے تو میں تھوڑی سی وائس آ رہی ہے دیکھئے بالکل جب اس کے نیچے تاک آئی ہے میں اسے کر کے دکھاتا ہوں محتم من مولا را یہ مرکز اور محبت اور عقیدت صرف اسی حد تک ہے تو یہ تھا میتھڈ سیمپل سا کہ آپ آڈیو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ ساؤنڈ ایفیکٹ لگانا چاہیں لکھا کہ مجھے بھی عقیدت اور محبت ہے میں ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مذہب میں ایک رکعت نماز نہیں ہوتی ہمارے مذہب میں ایک رکعت نماز نہیں ہوتی اچھا اب میں یہاں پر ایک ساؤنڈ ایفیکٹ ہیوز کرتا ہوں ساؤنڈ ایفیکٹ سے مجھے ڈونا پڑے گا اس لئے میں ویڈیو تھوڑ اسی پاس کرتا ہوں تو جی مجھے ایک ساؤنڈ ایفیکٹ مل گیا ہے تو میں پہلے آپ کو پلے کر کے سناتا ہوں تو یہ ملا ہے ہمارے مذہب میں ایک رکعت نماز نہیں ہوتی اس لئے حرمین کے پیچھے ایک رکعت آپ نہ پڑھیں یہی فتوہ جب میں نے حرم میں بیٹھے ہوئے مولانا مکی سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ مولانا آپ یہ دیوبند کا فتوہ درست ہے ہنفی مذہب میں ایک وطر کی رکعت کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے اس لئے آپ ان کے پیچھے وطر کی نماز نہ پڑھیں نہ پڑھیں تو یہ عجیب عقیدہ تو محبت ہے اب یہاں پر میں ایک ساؤنڈ افیٹ لگاتا ہوں لیکن آپ سوڈیے دیکھیں میرے پاس کوئی لئر نہیں ہے تو میں ایک نئی لئر آئڈ کرتا ہوں آئڈ آئڈ اباؤو بلو بلو ہم کر لیتے ہیں یا آباؤ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ایک لئر ہمیں چاہئے اباؤو ہوگی ہے اب میں وہ یہاں پہ راک دیتا ہوں اور اس کو میں بڑھا آگے دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ میں ادھر کلک کر دیتا ہوں یہ تقریباً اتنا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے کے ساتھ پڑھیں 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 اب جو تھوڑا سا میں اس کو ایک آمور کر دیتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہ میں نے ایک اپنی کلاس میں اس کو پریکٹیکل ویسے کر کے میں نے دکھایا بھی ہے لیکن میں یہاں پہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں آجی میں اب یہاں پہ کیا کروں گا ایفیکٹ میں جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں جی کوئی کوئی اچھا سا ایفیکٹ مل جائے آجی فیلٹر لگاؤں یا ایفیکٹ میں اس کو لی آؤٹر کے ذریعے اس کو اینیمیٹ کر دیتا ہوں چلے یہ ابھی کی فریم بن جائے گا پہلا کی فریم اور اس کو پیچھے کی جانب کیا یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کنٹرول اور سکرول بیک سپیس دبائیں گے اور یہ کر دیا اب دیکھتے ہیں کیا ایفیکٹ بنا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ ڈیزول بھی ہو جائے یعنی ختم بھی ہو جائے میں نے یہاں پہ کلک کیا ادھر کلک کیا اور یہ جو اس کی نیجے والی ہے یہ بھی انیبل نہیں ہے تو مکس پہ کلک کروں گا اور اس کو ایسے کر دوں گا اب دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑا ہے اتنا ہم چاہتے ہیں کہ اور مرے خیال میں یہ تھوڑا سا پیچھے سے سٹارٹ ہونی جائے یہاں سے اس کو ہم پیچھے لے جاتے ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور دوبارہ ایف سیون یا آلٹ اور یہ پریس کرتا ہوں اور اس کے کی فریم میں تھوڑے کم کر دیتا ہوں چلیں یہ بھی آپ کو تھوڑا وہ سمجھ آ گیا ہے تو یہ ایک ساؤنڈ بیٹ کے ساتھ ہماری ہوگی یعنی ساؤنڈ بیٹ کے ساتھ بھی ہم نے کر لیا اور باقی یہ تقریباً آپ سمجھ چکے تھے اور وہی کام اس طرح آڈیو کے ساتھ بھی ہوگا جہاں پر آپ کو آڈیو یعنی زیادہ ضرورت ہے آپ نے کی فریمز لگانے ہیں یعنی اگر یہاں سے آپ کو آڈیو زیادہ بڑھانی ہے تو یہ کی فریمیزر بنائیں اب ان دو کی فریمز کے درمیان میں آپ نے کرنا ہے جی رائٹ کلیک اور اگر میں نے اس کو بڑھانی ابھی دو سو تو میں دو سو کر دیکھا ہوں درمیان دیو پر کہ ایک طرف تو آپ اظہار کرتے ہیں کہ ان سے بہت عقیدت اور محبت ہے مولانا مرکی سے جو میری گفتگو ہوئی تھی وہ یہاں آپ دیکھ لیجئے گا تفصیل سے میں اس کو بیان کر چکا ہوں دو برسوں میں کوویڈ بہران کے حوالے سے رکعت کی تعداد میں تخفیف ہیں مائشہ کی اور حضرت محمونہ عبداللہ عباس نے نقل کیا ہے کہ ان کے گھر پہ تھا تو گیارہ رکعت بھی اور تیرہ رکعت بھی یہ ثابت ہے لیکن آپ کے یہاں دراصل اس سے صرف یہی سمجھ لیا گیا ہے کہ بیس رکعت اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری عقیدت اور محبت مجروح ہو جائے گی جو کہ ہماری عقیدت اور محبت مجروح کی بجائے آپ کو پختہ ہو رہی چاہیے تھی بارحال سنیے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ السلام کیا رہا ہے جیسے فتوہ ہے تو ہم چلیں ہم یہاں پہ بھی ایک ساؤنڈ افیکٹ اپلائے کر دیتے ہیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہاں پہ میں اس دفعہ کوئی اور ٹرانزیشن اپلائے کر دیتا ہوں اور ساؤنڈ افیکٹ یہی خوش ہوا لے کرتا ہوں اس کو بھی میں تھوڑا سب پیچھے لے آتا ہوں ہم تو لائے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہاں پہ میں اس دفعہ افیکٹ لگاتا ہوں جی میں جلدی لمبی لمبی بن رہی ہے کیونکہ میں بھی اب تھوڑا سا اختار چکا ہوں کہ اب یوٹیوب پہ اب کچھ اور ٹاپک پہ ویڈیو بنا ہوں بس یہ سکھا سکھا کہ میں خود بیتانگ آگیا ہوں لہے ہم یہ لگا کے دیکھیں کہ کیا افیکٹ بنتا ہے کر رہے ہیں وہ ابھی پھر کوئک رینڈر کرنا پڑے گا تو کوئک رینڈر کرنے کا ٹائم ہی لیکار ہی لیتے ہیں شیفٹ کیوں تو کوئک رینڈر تھوڑا صاحب کا تازگیب بھی ہو گئی ہے یہ نمائی کر رہے ہیں اب یہ شیخ بن باز صاحب کا فتوہ یہ بھی ہم چاہے تو یہاں سے اس کی والیم بڑھا سکتے ہیں جہاں سے یعنی ان کا فتوہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے دو کی فرائم لگانے ہیں اور جہاں تک فتوہ ہے اتنا لگا کے تو مو ٹو آلائن اب اس کو سو ہے تو اس کا ہم دو سو کر دیں گے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے آٹھ رکعت پڑی جاتی ہے تو یہ تھے جی آج کی کلاس میں جو مجھے دوبارہ بنانی پڑ گیا اور باقی بات چلے آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے کلاسیں بنا سکتا ہوں آگے اور امید ہے کہ یہ کورس مکمل کروں گا اور اب یہ دو کلاسیں آگے والی کلاس ہے دول کیمرہ والی اگلی والی کلاس دول کیمرہ اس کے بعد اگلی کلاس ہے جی یعنی کلاس نمبر سولہ میں ملٹی کیمرہ ہے کلاس نمبر سترہ میں کروما کیا اور اس کے بعد میرے خیال میں اب اس جلد اس کو ختم کر دیں گے موسیقی لے موسیقی